اسلام صدیوں سے ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے اللہ کہتے ہیں سب انسان ایک دین پر تھے پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کی آئے آدم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین یوسف علیہ السلام کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ سب ایک ہیں، ان سب کی ایک تعلیم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں بنایا ہے اللہ نے اپنے لیے کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا ہمارے ہاں ان تمام تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں کالیجز میں جو ذہن بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں کیوں بنے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے اہم سوالات کو پی جاتے ہیں نا کیا خیال ہے بھائی ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے ہمیں کسی نے کس کام کے لیے بنایا اس سے ہمیں بحث کوئی ہے یونیورسٹی میں کبھی آئی بی ایونیورسٹی میں یا ایم بی اے کر رہے ہو آپ یا سی اے کر رہے ہو یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہو یہ ٹاپک شڑے جاتے ہیں بولتک یوں نہیں میرے بھائی یہ ٹاپک ہی نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ جہاں بھی جائیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے سفر ہمارا اچھا گزر جائے اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی دیکھا آپ نے ارے آپ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ کو لاکھے کسی نے بٹھا دیا بس میں جا رہی ہے سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہوگا کدھر جا رہے ہیں بھائی اس سوال سے آپ کو پروفیسر منع کر رہے ہیں یہ سوال نہ کرو آپ کو کسی نے ٹرین میں بٹھا دیا چلتی ٹرین میں ایک دم فکر ہوگی بھائی میں جا کدھر کو رہا ہوں ہوگی کی نہیں ہوگی پتہ نہیں کدھر بٹھا دیا یار میں حسن ہو کہاں جا کے نکلوں میں واپسی مشکل رہے میرے لئے لیکن چند اقل مند وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ پوچھ رہے ہو کہ یار ہم جا کدھر رہے ہیں مجھے یہاں کس نے بٹھا ہے ٹرین میں مقصد کیا ہے اس کا وہ پروفیسر لیکچرار لمس یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں آپ نے پوچھا سر ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں یہاں ہم بیٹھے ہیں بٹھایا گیا ہے ہمیں کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ ہمیں ٹرین میں خود بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا ہے یہ ہمارے لئے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے سر ہم جا کدھر کو رہے سفر کا مقصد کیا ہے بیٹھا یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لئے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں اس بوگی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جب کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو ساف پانی کا انتظام ہونا چاہیے اس کو پانی کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے ہائیڈوژن ڈائی آکسائٹ دیکھو بیٹھا آپ ایک پڑے لکھے میں اور ایک جاہل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاہل کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے پڑے لکھے کو پتا ہوتا ہے پانی میں ہائیڈوژن کے دو اور آکسیجن کا ایک ایسے ہی ہے نا اس طرح ملکے بنتا ہے وہ سر ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے پتہ نہیں کدھر جا کے اترے ہم بیٹھا یہ نیچرل ہے لوگ آتے ہیں ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیشن پہ جس کو پیار سے لوگ ٹیشن بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں اتر جاتے ہیں بیٹھا ہم نے انسانیت کا سوچنا ہے یہی باتیں ہوتی ہیں نا آج کل ہم نے کس کا سوچنا ہے انسانیت کی بھلائی کا جو یہاں بیٹھے ہوئے سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں ان کی بھلائی کا سوچنا ہے ٹائم پہ ان کو کھانا مل جائے اور ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے تاکہ جو ٹرین کے مسافر ہیں ان میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے آپ اقل منت تھے آپ کو یہی فکر لگی بھی ابھے بھائی یہ میں جا کدھر کو رہوں ہے بھائی منزل کدھر ہے پہلے اس کا تو جواب ملے وہ کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی پرانی باتیں پرانے قصے ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ مطمئن ہو جاؤ گے بولتے کیوں نہیں بولو کہ بھائی سر میرے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ مجھے اس میں بٹھایا کیوں گیا ہے کس نے بٹھایا ہے کیوں بٹھایا ہے اس کا حدف کیا ہے مجھے اسباب اور وسائل بھی دیئے اس نے جیب خرچی بھی دے دیئے اور ٹیفن بھی بان دیا دیکھو جب ہم دنیا کے سفر میں آتے ہیں تو جس خدا نے ہمیں بھیجا زادہ راہ دے کے بھیجا نا اب اے بھائی دنیا کے سفر میں ہم ہے نا ایک ہماری ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن اللہ ہمیں ماں کے رحم میں اولاد بنانے کے لئے سیلیکٹ کرتا ہے اس دن سے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے ابھی جاپان میں جو ڈیٹ آف برت ہے نا وہ پریگننسی کی ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف برت شمار ہوتی ہے واللہ والم جاپانیوں کی اپنی الگ ٹائپ کی حرکتیں ہیں کوئی بہید نہیں ہے ان سے اور ہماری ڈیٹ آف برت پیدائش کے دن سے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ پیدائش والا دن لے لیں یا وہ والا پوائنٹ لے لیں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں بھیجتا ہے اللہ کہتے ہیں تم خود نہیں آئے ہو ہم نے تمہیں بھیجائے زادے راہ دے کے بھیجائے اللہ نے جیسے باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے فرانس بھیج رہے تو آنے جانے کا ٹکٹ، کرایا، جیب خرچی، وہاں ہوتل میں رہنے کا سارا سیٹ اپ، سلیبس بھی لے کے دے دیا اس کے بعد بچہ فرانس جا کے بھول گیا وہ کہنے لگا کہ میں خود آیا ہوں مجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ کمبخ تو خود آیا ہوتا تو یہ پاکٹ منی تجھے کیوں ملتی؟ تیرے لیے ہوتل میں رہائش کا انتظام؟ بولو نا کیوں ہوتا؟ اللہ اللہ